بات کرنی پڑے گی مجھے فاس بولروں کو سامنے کھڑے ہوگے خوشش کرنے تھے ماننے کی لیکن ان کے سامنے بولنا میرے لئے بہت بڑی بات ہے میرے خواہد میں ساڑھے تین چار سال پہلے دو حضرات دو بھائی ہمارے تبلیغی بھائی میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کسی طرح اس کو پکڑ لیں بہت بگڑا ہوا ہے خیلط دن رات گوشش کر کے وہ بیچارے ہیں جس طرح تبلیغ والے پیچھے پڑے آتے تھے پھر چھوڑتے نہیں ہیں جب تک قبر میں نہ چلے گئے خیلط میرے پیچھے پڑے رہے کوشش کرتے رہے میں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا کہ آج ہوں گا ملوں گا اور یہ وہ چوکی دار سے کہہ گا پکا دیتا رہی ہے تو آخر کارڈے ان کو مولنے میں ٹیپال کھیل رہا تھا تو ان کے ہاتھ آ گیا میں تو میں نے کہا چلے ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں کہتے کیا ہیں یہ اس لئے کہ اس وقت میں اپنی تین وقت ہمارے پتھانا ہو گئی ہے کہ جیسے بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے تو اس وقت بھی چار پانچ وقت کی نماز دین چار وقت کی نماز میں پڑتے ہی تھا تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی پہلی دفعہ میری تو ان کے ساتھ بیٹھا ہمارے آج بھی میرے ساتھ ہیں آیاز بھئی عرفان بھئی ان کی باتیں سنیں تو ان کی باتوں سے میرے یہ بتا چلا ہے کہ شاید آفریدی تم نے مرنا بھی ہے تو ان کے ساتھ میں سہر روزے کا وعدہ کیا میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ نکلیں گے لیکن دنیا کی محبت اتنی زیادہ میرے دل میں اس لئے اللہ تعالیٰ نے بڑی کم عمر میں سب کچھ میرے قطعوں میں رکھ دیا تھا لاکے اوپر سے کم عمر اس کے ساتھ شیطان کی بڑا دوست ہوتا ہے تو اس محول میں سے نکل کے پھر میں ان کے ساتھ گیا میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ چلتے دین دن کے لئے تو حیدر آباد گیا تو انہوں نے ایک دن گزارا میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ میں بھئی میرا انٹرویو وغیرہ ہے تو میں نے واپس جانا ہے کراچی انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا چلے جائے میں گھر آیا ہوں واپس گھر آگیا فکر میں گاڑی روکی اندر گیا ہوں پھر گاڑی میں بیٹھا ہوں اور پھر حیدر آباد سیدھا گیا ہوں ایک عجیب سی بیچائنی سے ہونے لگی جب میں گھر کے اندر داخل ہوں میں نے کہا میں کیوں ان لوگوں کو چھوڑ کے آیا ہوں ایک عجیب سی بیچائنی میرے اندر کیا میں کیوں ان لوگوں کو چھوڑ کے آیا ہوں خیر ان کے ساتھ گیا تھوڑا سا وقت لگایا جو نماز میں پڑھتا تھا وہ تین دن میں مجھے پتا چلا کہ میری نماز میں نو سے دست و غلطیاں ہیں تو یہ کس قسم کی میں نماز ابھی تک پڑھتا رہا ہوں تو ان کے ساتھ جانے سے میری نماز تھوڑی بہتر ہوئی ان کے ساتھ تھوڑا سا تعلق رہا تو مولانا صاحب کو میں نے بڑا ذکر سنا ہوا تاپڑی ہے ان کی ہمارے عجیب بیرفان میں ان کی سیڈیز بغیرہ لاکے ہیں مجھے شوق سے اس لیے کہ آج کبھی نئی جنریشن جو ہے ان کو تو مولانا صاحب کی بہت زیادہ فین ہیں تو خیر سیڈی بغیرہ سنتے رہے تو عجیب بیرفان میں بڑی تعریف کرتے ہیں ایک بڑی زبردستی ہے وہ ہے اللہ نے بڑی عزت دی ان کو انسان ہو میں بھی ایک انسان میرے دل میں بھی بات ہے ایسی کہ ارے ان کی کیا عزت ہے مجھ سے زیادہ تھوڑی کوئی ان کی عزت ہوگی انسان ہے تو خیر وقت گزرتا گیا گزرتا گیا میں اچانک خود ہی اس سوال کا جواب مجھے خود ہی مل گیا یا شاید عفیر صاحب آپ کی جو عزت ہے نا وہ جب تک سکرین پہ ہونا ہے جب تک میں کرکٹ کھیلتا رہوں گا تب تک میری عزت ہے تب تک مجھے لوگ پہچانیں گے اور دنیا بھی عزت جو ہے نا یہ بختی طور پر ختم ہونے والی ایک چھوٹی شکر اللہ اللہ مان لگا شکر ادا کرتا ہوں لیکن ایک نیشل میں یہ آرٹیفیشل سی لائف ہے ہماری ختم ہو جانے والی اور مولانا صاحب کو کام کر رہے ہیں اس دنیا بھی ان کا نام ہے عزت بھی ہے یہ اس دنیا کی تیاری کر رہے ہیں جو کو ختم ہی نہیں ہونی اس زندگی کی تیاری کر رہے ہیں تو شکر تھا کہ میں مولانا صاحب کے ساتھ گاڑی میں گیٹھا ہوا تھا اور خوشی کے مارے یقین میں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں نے پیچھے سے موبائل نکال گیا ان کی تصویر بھی کیجئی ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا میں نے یہ فون پہ لگے رہے تھے میں نے کہا لگے رہے تھے تو آج میں یقین میں نے بہت زیادہ خوش ہوگی کہ آج میری مولانا صاحب ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہوں تو بھر اسی تبدیل کی دین کی محنت کی وجہ سے اور باقی بھر ہمیر خان میں کافی دمیری ہوئی لیکن آپ لوگوں سے پاس پر گزارش اس طرح مولانا صاحب نے آپ سب جوانوں سے بات کیے کہ یہاں پہ شاید افریدی کی وجہ سے مسجدوں میں نہ آئے کسی پرسنیلٹی کی وجہ سے نہ آئے سلیبٹی کی وجہ سے مسجدوں میں نہ آئے یہاں صرف اللہ کی وجہ سے آئے آپ یقین کریں مجھ سے پرپارمنس نہیں اور یہ کرکیٹ میں میں کچھ کری رہا بیٹنگ میں بلکل بھی کچھ نہیں ہو رہا لیکن میں نے سنا تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئیبت آتی پریشانی ہو جیسے تو مسجد کی طرف جاتے تھے تو میں نے کہا میں بھی اللہ کے راستے میں کیوں نہ نکلوں فاہرل بیٹھا ہوں اللہ کے راستے میں نکلوں اگارہ میرا کزن ہے اس کو میں ایک لفظ شب جمعہ میں لے کے گئے میں نے آؤ تو سیار کتنے زبردست لوگ ہیں باتیں سنو آج ماشاءاللہ وہ چار مہینے میں چل رہا ہے جلو اس کی نفرت پہ چلتا ہوں ملانا صاحب کا تقاضہ لگتا تو آپ تھوڑا سے اس دن اس راستے میں نکلیں جتنے بھی جوان لڑکیں ہیں ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں بہت کچھ ملے گا مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے ہر طرح کی عزت دولہ چورت سب کچھ دیا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آکے مائیک پکڑ کے آپ لوگوں کے سامنے باتیں کرنا شروع کر دوں یا مرزید کی چٹائیوں پہ نرم نرم دستر چھوڑ کے میں مرزید کی چٹائیوں پہ سوں گرمی میں بہت کچھ ہے اس راستے میں خدا کی قسم اتنا سکون ملتا ہے مجھے آکے اللہ کے راستے میں نکل کے نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی پروبلا کچھ بھی نہیں سکون مجھے بہت زیادہ ملتا ہے یہاں پہ آگے اور انشاءاللہ ارادہ کیا وہ آپ لوگوں سے بھی دعا کروں گا کہ میری دلازمی دعا کیجئے وہ چار مہینے کا ارادہ کیا وہ انشاءاللہ کہ اللہ جل سے جلد قبود کرے مجھے اس راستے کے لئے اس لئے کہ میں اس چیز کی تحریح کرنی چاہیے کہ جو میں اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاؤں جو مجھے قبر میں بچاتا ہو سکے اٹلیس قبر میں شاید افتیدی نے کوئی چھکے چوکوں کی جوابات تو نہیں دینے کہ کیا کر کے آئے ہیں اوپر وہ بھی نہیں ہو رہے تو بالکل ہی پارے ہو تو بہتر یہ وہی کام کریں جو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے دعوت دیں لوگوں کو حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور کا کمبر تو نہیں آئیں گے ہم یہ انہی کی امت نہیں ہیں ہمارے دیر ہوتے رہے ہیں وہ ہمارے یہ ذمہ داری ہے ہم ضروری نہیں کہ صرف مولانا صاحب یہ مسجدوں میں بیٹھے بے بڑی بڑی ناڑیوں والے یہ سب کی ریسپونسبلیٹی ہے ہر امتی کی امیر غریج ویسا ہم سب کی ریسپونسبلیٹی کے عمل اللہ کے اس کل میں وہ آگے تک پہنچائیں انشاءاللہ ہم سارے ازاد اس جیس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ملنہ صاحب آپ تو ایک سال کے لیے تیار کریں گے میں تین دن کے لیے تیار کرا سکتا ہوں آج ہی انشاءاللہ اب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپی ذرا توڑا سا آپ نمان نمازیں دکھائیں سال اور سات ماہ کے لیے کون تیار ہے ایک سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجی اور آجی اور یہ سارے حضرات جو ہیں نا وہ داڑی والے نظر آرہے ہیں کوئی بغیر داڑی والا نظر نہیں آرہا نگت چار مہینے نگت چار مہینے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے چار مہینے چار مہینے ماشاءاللہ مبارک ہماری لئے بھی دعا کرنا بھئی جو نگت تیار ہیں وہ مسجد کی طرح آجائیں اور باقی حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کیلئے بیٹھیں مولانا صاحب دعا کریں گے تو اس دعا میں اس سالیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جو نگت تیار ہیں وہ مسجد تیس تین دن ہیں ہماری ماتے نگلیں گے سارے حضرات تشریف رکھیں سارے حضرات تشریف رکھیں